بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزیز سامعین کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سبی حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یہی صدا ہنستے مسکراتے رہیں اور ہنسی خوشی بخیریت زندگی بسر کریں ناظرین آج کا جو ہمارا عنوان ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کلمات لا حول ولا قوت اللہ بلہ کسرس سے پڑھنے والے کو کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں کون سا فائدہ حاصل ہوتا ہے کیوں آپ کو ان کلمات کو کسرس سے پڑھنے کا اپنا معمول بنانا چاہیے اپنی عادت بنانی چاہیے ناظرین محترم سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے تو لہٰذا اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہو تو آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اجازت لیے بغیر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کلمات لا حول ولا قوت اللہ بلہ کسرس سے پڑھنے سے کون سا فائدہ حاصل ہوتا ہے ناظرین محترم اگر آپ کسی قسم کے مسائب میں پریشانیوں میں مبتلا ہیں یا اگر آپ کا کوئی مقصد ہے جو آپ چاہتے ہیں آپ کا وہ مقصد آپ کو حاصل ہو جائے مقصد کے حصول کے لئے آپ پریشان ہیں تو آپ ان کلمات لا حول ولا قوت اللہ بلہ کو کسرس سے پڑھنا شروع کر دیں اگر آپ کسرس سے نہیں پڑھ سکتے تو کسرس سے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم جو ہے علماء کرام کہتے ہیں کہ روزانہ اگر آپ کم پانچ سو مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے یہ بہت ہے کم از کم روزانہ آپ نے یہ لیمٹ رکھنی ہے کم از کم پانچ سو مرتبہ ان کلمات کو لا حول ولا قوت اللہ بلہ پڑھنا ہے اثروائز سارا دن لا تعداد آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں جن سے نجات کے لئے آپ پڑھیں وہ پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی اور جس مقصد کے حصول کے لئے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا تو جو بھی مقصد ہو جائز مقصد ہونا چاہیے آپ ان کلمات کو کسر سے پڑھیں ان کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مشکلات حل ہوں گی پریشانیاں حل ہوں گی اور آپ کے مقصد میں آپ کو جو ہے وہ مقصد کا حصول آسل ہوگا یعنی مقصد آپ کے جو ہیں وہ مقاصد آپ کے پورے ہوں گے ناظرین ضرور عمل کیجئے گا اس کا دوسروں کو بھی بتائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ